پنجاب کے تاتکالین مکہ مندری بیعت سنگھ کے حدیہ کے سدہ آیافتہ ابھیہ اکت گرمیت سنگھ اور شمشیر سنگھ نے سدہ پوری ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رہائی کی مانگ گی ہے یہ آجکہ پر ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں اسی معاملے میں وچارہ دیں دوسرے معاملے میں فیصلہ آنے کا انتظار کرنے کے نتیش دیئے ہیں اس سے پہلے چندگر پرشاسن کے جوائنٹ سیکٹری کی طرف سے جواب دائر کر کہا گیا تھا کہ گمبھیر اپراد میں سزایافتہ ہونے کی چلتے دونوں کو ریہات نہیں کیا دا سکتا اس پر گرمیت اور شمشیر کے وقیل نے کوٹ میں کہا کہ جوائنٹ سیکٹری اس طرح کا عدھکاری اس معاملی میں فیصلات نہیں کر سکتا ابھر میں شراب ویپاری شبلال دودہ کے فارم ہاؤس پردو یواؤں کے ہاتھ پام خاتنے کے کھٹنا پر راج ریتی کروا گئی ہے پتوار کو بھی پکش کی نیتا چرنجی سنگھ چننی نے ابھر میں پیڑک پریوار سے ملاقات کی اور پرکار سنگھ بادل سرکار کو اکالی دل کے نیتا ویشرا ویپاری شبلال دودہ اس کی بھتیجے امید دودہ کے خلاف آپرادھیک ماملہ درج کرنے ویعونہ گرفتار کرنے کے لیے چار دنوں کا الٹی میٹرم دیا جن کے فارم ہاؤس پر ایک دلد بھیم ٹاک کا اس کے ہاتھ پاؤں کات کر بھیرے میں پوراں قتل کر دیا کیا تھا انہوں نے چیٹاب نے دیتے بھی کہا کہ سرکار سمیں پر کارواہی کرنے میں وفل رہتی ہے تو راجی کے سب ہی صفائی کرمچاری کام کرنا بند کر دیں گے ساتھی ایسی آئیو کے اپا دھیکش راج کمار ویرکہ نے پولیس جانچ پر اس ماملے میں سوال اٹھائی ہیں دیکھیں میں نے دو چیزیں کہیے میں نے کہا ہے کہ جو ڈی آئی جی جانچ کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی کمپلینٹ مجھے آئی ہے ان کو بزیکشن ہے ہم نے کہا ہے کہ اے ڈی 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 بھی کرائیم جو ہے اور وہ ڈریکٹر بھی ہیں کرائیم ان ایرسیگیشن کے وہ ان کی ایک دیکھتا میں کمیٹی بنیں اور وہ خود اس کی جانچ کریں ہم نے ایک بات کیے کہی دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ آج ہم نے ڈی ڈی پی کو اور ہوم سیکٹی کو اس لیے بلائیا تھا تاکہ وہ جانچ کا پتہ چل سکے کہ جانچ کس گشہ کی اور ہو رہی ہے اور تیسری بات اس میں جو بیسک ہم لوگوں کو ابییکشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھے منتری جی اور ان کے منتریوں کا جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانچ کو پروابیت کرنے والی بات ہے اور یہ اپرازک معاملہ بنیتا ہے ہم اس معاملے کی جانچ کروا رہی ہیں اور تیسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ انہوں نے اگر ایکشن نہیں کیا تو ہم لوگ اس کیس کو سی بی آئی کو ریفر کرنے کے بارے میں ان کی سفارش کریں یہ ایک ویک میں ہم کریں گے کیونکہ آج اس لیے ان کو بلائیا تھا کہ وہ بتا چل سکے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو جن کے اوپر انجام لگ رہے ہیں شیب لال ڈوڈا کے اوپر وہ جو اکالیدال کے ساتھ بندت آدمی ہیں وہ اس کے اوپر پہلے سے بھی بہت سے کیسز ہیں اور ایک کمپلینٹ مجھے اور آیا ہے اس نے کہا ہے کہ دو لوگوں کا مرڈر جو ہے وہ اس نے کیا تھا اور ایسے ہی بچ گیا تھا اور یہ بہار ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جب قتل ہوا میں اب ڈلی میں تھا لیکن آپ کے فارمہوز پہ قتل ہوتا ہے آپ کیسے بچ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں شابودین کے معاملے میں وہ جیل میں تھا جیل میں بیٹھے ہوئے اس نے قتل کروایا تھا اور اس کے اوپر تین سو دھوکہ پہ مقدمہ سپریم کورٹ نے گرج کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر رہ کر کے آپ قتل کروا ہوگے تو آپ کہو گے کہ یہ بچ دکھ لیں گے یہ جانچ کا وشہ نہیں ہے یہ جانچ کا وشہ اوچ ہے اور ستار اس سے دری ہوئی ہے گورنمنٹ پوری کی پوری اس کے پیشے کھڑی گئے ان کو بچانی کی کوشش کر رہی ہے ہمیں بیسک اوجیکشن چیز کا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شیئر انکواری ہو دلیتوں کو انصاف ملے گریبوں کا انصاف ملے گریبوں میں ایک ایک اشخاص پیدا ہو اس کے لئے ہم لڑائی رہتے ہیں شیدی گروہ تیک پہاتھو سائیب جی کا شہدی دیوست بدوار کو شردھا کے ساتھ منائے گیا صبح سے ہی محالی کی ویبھن گردواروں میں دھارمک سماگم کروائے گئے جس سے راگی جتھون وارا گروہ سائیب کی مہیمہ کا گنگان کیا اور گروہ تیک پہاتھو کے جیون کے بارے میں پرکاش ڈالا وہیں شردھال وہ نے بھی گردوارا میں ماتھا چکا اور گروہ کی شہدت کو نمن کیا سہیوان کیوکن دوارا نیہارترن کے سو سنکھاں بڑی شردہ سکار رینال اے جو شہیدی پر بہے ہر سال مناؤں دیا ہاں ہند کی جادر شرگروہ تیک بہادر سائیب جی کی لاسانی شہدت کو سمر پر شہیدی جوڑ میلے کی شروعات نابہ کی گودوارا سائیب محلہ کرتار پور میں ہوئی جہاں پانچ پیاروں کے اگوائی میں نگکی کر نکالا گیا محلومات دی رکھا دی اپنی ہی تھی دے کے مجلومات دی رکھا دی ہندو ترم دی رکھا دی آل سال دی ترہاں انسان بھی محلہ کرتار پورا نابہ بکے پہوٹا بکے بڑی شردہ دے پریبنام نایا جا رہے ہیں جس وچ راکی سنگا نے گربانی دے چیرتن گائنکار کے تے ہن نگر کی تندی تیاری لی ساریاں سنگتا نال بد جڑ کے آج رویاں شہر دیاں سنگتا ساریاں پریم جھردہ نال آج رویاں واہ گروڑ جی کا خالصہ واہ گروڑ جی کا خالصہ واہ گروڑ جی کی پتے آج نابہ دی سنگت ملکار کے شہردہ گروہ تے گبہ در شہردہ دی ہندو دی چاردر جنان دیش سوم دی رکھا واسدے اپنی دلی سیز گاندی ستھاندھی اپنی کربانی دیتی آج 99 دی گروہ پروہ شہر نمسے والوں بڑی شردہ نال منایا جا رہے ہیں پنجامی آئے دن شکشہ سے چڑے ماملی سامنے آتی ہیں ایک طرص تو سرکار شکشہ کس طرح کو اچھا اٹھانے کے وائدے کرتی ہے وہیں دوسری طرف سرکار اور پرشاہسن کے وائدوں کی پول بھی کھلتی نظر آتی ہے تاجہ واقعہ سامنے آیا ہے پچیالہ سنگرور روڈ پر بنے ویدھیا ساگر کالیج کا جہاں ویدھیاٹیوں پر کالیج پرشاہسن پر دھوکہ دھڑی کاروپ لگایا جا رہا ہے ویدھیاٹیوں کا کہنا ہے کہ کالیج پرشاہسن نے ان سے لاکھ روپے کی فیس وصول کی لیکن ابھی تک انہیں رول نمبر نہیں دیا جس کی مہت سے ان کا ایک سال خراب ہونے کے قدار پر ہے وہیں اس معاملے میں کالیج کے چیئرمن اپنی کسی بھی قسم کی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے پر کریں گا پہلا رول نمبر دے پین کریں گے تو اس کو منتعاملے میں آئے تو اس خطانہ کاروپ لگوں سے دوسا آئے پر کریں گے کاروپ لگوں سے بڑھے کاروپ لگے سل க видے بڑھے کاروپ لگے ساڑے واڑھا ساڑھے واڑھا آپ کے سال کہیں گے ساڑے نون جو ساڑے واڑھا سیاں تیجنہی کی ٹلیویں ایم لیو کرنے کے ایک ساتھ ہیں ملی ہےảiبی بھی عنہ آپ کو پیپر ہے یہ چلی اور سارا ہے کہ جس ہم اس کا پیپر میں بجانی نہیں کرتا جس ہم اس کا پیپر ہے کہیں گے اس کا پیپر میں انحتاج سے نہیں دیکھو کہ میڈیا بھی پیپر ہیں میڈیا گولوں میں دفتہ آئے کہ وہ جس جگہ دیکھو۔ یہ آپ کا پیپر ہے جیس ہم پرینسپال ہے ہمارے پر دوارا ہوئے تھی حالا کے ساڑے پر دوسری بھی ہونے ہی روڑنبر روگ گے پسی تین دن تو بغا تا چل رہے ہیں دین ساپنو مل رہے ہیں پرسو گنے میں ہونے پہل پہ دن ہونے پہ دن نہیں پہ جی کلوں سارا دن آئی چنڈگر کی مانی مانزرہ میں چھوڑیوں کا سلسلہ تھمنے کا ناکی نہیں لے رہا آئے دن چھوڑ کسی نہ کسی دکان یا گھر کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں تاجہ ماملہ مانی مانزرہ کے شانتی نگر کا ہے جہاں ایک الیکٹرونکس کی شاپ سے چوروں نے قریب ٹیڑھ لاکھ کی موبائل فونز پر ہاتھ ساف کیا دکاندار گھنشام بھادواج کے انصار پہ رات دس پجے کے قریب دکان بند کر گھر چلے گئے لیکن صبح جب انہوں نے دکان کھولی تو تالے ٹھوٹے ہوئے تھے وہیں پولیس نے دکاندار کے شکایت پر چوری کا ماملہ دجھ کر چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے حیانہ سرکار سی ایل یو ماملے میں کاروائی کو تیار ہے مکھے منتری نے اس ماملے میں لوکایوک کے آدیشوں کی پالنا کرنے کی بات کہی لوکایوک نے آج ہی سی ایل یو سی گی ماملے میں پوروکی خودہ سرکار میں منتری اور مکھے سنسلی سچیب رہے پانچ ویدھائکوں کے خلاف ایف آئی آر دجھ کرنے کی سفارش کی ہے پوروکی خودہ سرکار میں سواس منتری رہے رام نریندر سی ایل یو کے بدلے پیسے لینے کے آروپ لگاتے ہوئے سبوت کی طور پر سٹنگ سی ڈی جاری کی تھی ماملے کی لوکایوک کے پاس سنوائی چل رہی تھی جس سے آج لوکایوک نے فیصلہ سنایا ہے سی ایل یو کے لیے کچھ سٹنگ آپریشنز ہوئے تھے جو پچھلی سرکار تھی اس میں تو اس ٹائم پر کچھ اس طرح کی سی ڈی سامنے آئی تھی جس سے یہ لگتا تھا کہ بھی جو سی ایل یو جو دیری اثرکار اس میں کچھ لوگ اس میں پیسے ڈیماند کر رہے ہیں تو وہ سی ڈی ہمارے ہاتھ بھی لگی تھی تو وہ سی ڈی ہمیں ایز ایٹیز فورورڈ کر دی تھی لوکایوکتا صاحب کو تو لوکایوکتا صاحب نے اس سی ڈی کو لے کر ایک انکواری مارک کی تھی آئی پی ایس کامراز جی کو جو کی ایڈی جی پی ہیں ہریانہ میں انہوں نے ریٹیل انکواری کر کے اس پر یہ ریکمنڈ کیا کہ بھی پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں ایفر لوج کی جائے تو آج لوکایوکتا صاحب نے ان کی جو ریپورٹ ہے اس کو ٹھیک مانتے ہوئے ایفر لوج کرنے کے اوڈر دے دی ہیں باقی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ ایجنسی جانس کر رہی ہے شاید یہ دونوں طرف کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ جو اوریجنل ڈیوائیس ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا ہے اور جو باقی کی جو ریکورڈنگز ہیں وہ ٹھیک پائے گئی ہیں یہ بتائیں کہ یہ کس کس کے خلاف جو ہے ماملہ ہوا ہے یہ جو چیف پارلیمنٹری سیکٹریز تھے کونگریس سرکار میں ان کے خلاف یہ ماملہ درج کرنے کے عدیش دیئے گئے ہیں نارکوٹکس کنٹرول پیورو نے ورشت 2007 سے لکھ کر اب تک انڈیپینڈ کے باست ماملوں میں ریکورڈ کی گئی پانسو کیارہ کلو ہیروائن کی موحالی کے بائیو میڈیکل بیسٹ پوائنٹ میں نشٹ کیا جس کے انتراشتی بازار میں قیمت کرونوں روپے سے ادھیکان کی گئی ہے انسی بی کی اتحاصل میں پہلی بار ہے کہ اتنی مادرہ میں مادرہ پدارت پدارتوں کو ایک ہی سمیے پر نشٹ کر دیا گیا ہو نارکوٹکس بیورو ناؤتن ریزن کے جپٹی ڈاریکٹر راجندر پاول سنگھ نے بتایا کہ نشیلی پدارتوں کو گٹن کی گئی تین سادس سے کمیٹی کی موضوع کی میں نشٹ کیا گیا جسے نارکوٹکس بیورو کے جارنل نردیشک راجندر پاول سنگھ نارکوٹکس بیورو چنڈگٹ کے جارنل ڈاریکٹر کوشاپ شرما وچھ اینڈگٹ کے ڈی ایس پی کرائیم جگتی سنگھ بھی شامل تھے نارکوٹکس بیورو چنڈگٹ کے ڈی ایس پی کرائیم جگتی سنگھ بھی شامل تھے اچھی پانچ سو یارہ کلو ہیروین دسوائی کرنے چل لیے آجی جو بھی فرمیلٹی اس نے موٹلے تے جڑی فیزیچل ویریفکیشن اس کی پوری کر لیتی ہے کہ ہون اس کی ہے جڑے پانچ سو یارہ کلو جڑا ہیروین ہے انہوں اس کی پانچ سو پانچ چل لیے آجی انہوں جان تو دسوائیٹ بھائی بڑھنے کی کنہ کے لئے لگا ہے یہ مال جڑا جڑا ہوگا کی کی ہے اس مانگرین ریوہ کھیت رپال نے گروہوار کو دلی کے لوگ آئی ات کی طور پر شپت لی انہوں نے دلی کے راج پل آواز پر موکھ منتری اربین کیش شیوال سواست منتری ستیندر جین پریوہن منتری گوپال رائے اور ویپکش کے نیتا ویجندر گپتا کی پسیتی میں شپت گرہن کی شپت گرہن سماروں میں ریوہ کا پریوار بھی موجود تھا دلی کے موکھ منتری اربین کیش شیوال نے اپنے پردھان ستیندر راجندر کمار کی دفتر پر سی بی آئی چھاپ ایمارے کے بعد ویٹی منتری آرون جیتلی کے خلاف مورچا کھول دیا ہے آم آدمی پارٹی نے کانگرس کے ساتھ مل کر دی ڈی سی اے گھوٹالے میں جیتلی کے ستیفے کی مانگ گئی ہے جبکہ ویٹی منتری نے آروپ کو فضول اور بے دنیا ٹھیرایا ہے ڈی ڈی سی اے کی کانسٹرکشن میں جو گھوٹالہ ہوا اس کے بارے میں ڈی ڈی سی اے نے آرون جیتلی جی کی ادھاکشتہ نے چوبیس کروڑ روپے کا بجٹ بنایا کہ ہم اس سٹیڈیم کو چوبیس کروڑ روپے میں کنسٹرکٹ کریں گے کل راشی ایک سو چودہ کروڑ روپے کھرچ کری گئی کہاں گئے وہ نبی کروڑ آرون جیتلی جی چٹھی لکھ کر کہتے ہیں میں ابھی یہ پڑھ کے آپ کو سناوں گا اپنے ممبر اور پارلیمنٹ کیرتی ازاد کو اور لکھ کر کہتے ہیں we consciously got our stadium constructed by EPIL EPIL ایک public sector undertaking ہے we consciously got our stadium constructed by EPIL a public sector company in order to ensure that all transactions with public sector company are above board ہمارے پاس جو دستاویز ہے وہ دکھاتے ہیں کہ EPIL کو کیونکہ 57 کروڑ کی پیمنٹ کری گئی 114 کروڑ روپے میں سے EPIL جو ایک public sector undertaking ہے اس کو کیونکہ 57 کروڑ کی پیمنٹ کری گئی باقی 57 کروڑ روپے کہاں گئے باقی 57 کروڑ روپے کیسے سائفن آف ہوئے کن کمپنیوں کو دیئے گئے اس کا جواب دے جیک لی دی ایک کروڑ 550 لاکھ कا loan ڈی 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 ٹی ڈ FA تین کمپنیوں کو دیتا ہے ویدھان ان FR ifasыш처 پری오ٹج لیمٹیڈ شریرام ٹریڈکوان پری آفٹج لیمٹیڈ мیپل انفرن ریالیٹی پری오ٹ لیمٹیڈ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کیے کیا پیسہ دیا گیا نہ ضحق اس کا جواب دے پاتے ہیں جو پریزیٹ ڈی 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 ڈیڈ کا جواب دے پاتے ہیں دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی سب سے پہلے اپنے بھرش منطری کو ہٹائیے آپ لوگوں نے کہا تھا کی کالیکٹیو ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے ملون سنگھ کو کہا تھا کالیکٹیو ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے تو جی گھوٹا لاؤوا کول گھوٹا لاؤوا منمون سنگھ کا ستیفہ مانگا یہاں کو کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ سبوت دے رہے ہیں آجا مام آدھی پارٹی یہ سبوت جاری کر رہی ہے سارے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارون جیٹلی جی کی ادیکشتہ میں برستا چار ہوا ہم کی سہمتی سے برستا چار ہوا آجا ہم دیمانڈ کرتے ہیں مودی جی سے کہ اپنے برست منتری کو ہٹائیں اور دوسری چیز یہ جو تمام برستا چار ہوا ہے اس میں کئی برستا چار فائنانشل امپلیکیشنز بھی ہیں فائنانشل امپروپرائٹیز بھی ہیں کئی نہ کئی اس کی جانچ کا تنسر مانی لیے وکت منتری ارون جیٹلی جی کے اندر آتا ہے وہ دیش کے فائنانس منسٹر بھی ہیں اور کوپریٹ افیس منسٹر بھی ہیں تو یہ بہت بڑا کونسٹ اوپ انٹریسٹ کا مددہ ہوتا ہے یدی جیٹلی جی کے اوپر ہی جانچ بیٹنی ہے یہ جیٹلی جی کے ادھیکشتہ میں جو ڈیڈی سی اپنڈرہ سال میں جو برستا چار چلا اس پہ جانچ بیٹنی ہے تو جیٹلی جی کی ایجنسیاں کیسے اس کی جانچ کر سکتی ہیں یہ جنتا کو بنایا ہے اتار allegations against شیارون جیٹلی is absolutely baseless motivated and malafide the integrity of شیارون جیٹلی is too well known in the entire country and the world the fact remains that because arvind kejriwal and his government today is cornered as to the manner in which they sought to give shelter to an officer in the cloud rajendra kumar therefore it is a counter blast no evidence is there now even transparency international has publicly claimed it has warned the chief minister please have a proper inquiry about the antecedents of this officer therefore a government came from anti-corruption crusade is trying to shelter an officer under cloud because they have been caught there is no evidence therefore the counter blast against شیارون جیٹلی as far as the congress is concerned the congress is on very weak wicket on the issue of national herald as to how a company having property worth 2,000 crore was declared as having negative work they have no reply therefore this counter blast is there arvind kejri's integrity is impeccable we are proud of that it is just a counter blast without any substance 10 سال بعد america federal reserve ne biaz durom me 0.25% की परहुत्री की है चुन 2006 के बाद पहली बाद फैड ने तरे बढ़ाई हैं फैड शेर्मेन जैने ट्रियालन ने आगे भी ज़रूरत के मताबिक बयाद तरे बढ़ाने की बाद कही फैड के फैसले की बाद फैड बाद की तेजी में पूरे आसार है और IT फार्मों जैसे शेरों में जबरदस उचाल आ सकता है